اچھا جی یہ سلائیڈ ہماری بہت ہی مزے کی ہے ہم نے ایک چیز پڑھی تھی اگر کل کے لیکچر میں یاد ہو میں کل کے لیکچر سے ہی آگے بات بڑھاؤں گا کہ اگر یہ ورڈز کسی جملے کے شروع میں آ جائیں تو پریڈیکیٹ ہر سورت سنگلر ہوتا ہے پریڈیکیٹ مطلب جو ورپ سے حصہ ہوتا ہے مطلب پریڈیکیٹ ورپ ہے ورپ سے لے کر فلسٹوپتہ کا حصہ جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے ایچ آگیا ایدھر نیدھر سارا کچھ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ورپ ہمارا سنگلر ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ایچ ون آف دی ڈاگز اندہ شو ریکوائرز ہم نے ورپ کے ساتھ ایسی ایس کا اضافہ کیا اور ایسی ایس کے اضافے کی وجہ کیا تھی کیونکہ ایچ جو تھا وہ ہمیں بیسیکلی سنگلر کی طرف لے کر جا رہا تھا اور جب سبجیکٹ سنگلر ہوتا ہے تو ورپ بھی سنگلر ہوتا ہے اور جو سنگلر ورپ ہوتا ہے اس میں ساتھ ایسی ایس کا اضافہ کرتے ہیں کل میں نے کہا تھا ہی پلیز کرکٹ دیکھو ہی آیا سنگلر تھا تو ایسی ایس کا اضافہ کیا تو ایچ ون بھی پلیز ہی آئے گا تو ایچ ون ریکوائر ایچ ون آف دی ڈاگز اندھی شو ریکوائرز بے شک ڈاگز تھا وہ آف کی وجہ سے تھا دیکھو ایچ اف دا بوائی تو نہیں کہیں گے لڑکے میں سے ہر ایک لڑکوں میں سے ہر ایک تو ایچ ون آف دا ڈاگز ہی کہیں گے لیکن ہے تو ہر ایک نا تو سنگلر بھی نہیں لیکن یہ والے جو سلائیڈ ہے یہ کر لیا تھا نن آف دیم واس دیر ور نہیں نن آف دیم واس دیر نن بھی تو سنگلر ہے نا تو یہ سی میں گلتی تھی ور نہیں آنا اس کی جگہ پر کیا آنا ہے جی ادھر ہمارا واس جو تھا وہ استعمال ہونا تھا آگے بڑھتے ہی ہم اپنے پاس تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ کو بڑا ٹریکی کوسٹن ملے گا یہاں ایچ کسی ناؤن کے بعد آیا ہے آپ گوھر کریں مجھے میسجیز بھی آئے میں ساتھ وہ بھی پڑھتا جاتا ہوں ایچ کسی ناؤن کے بعد آیا ہے ٹھیک ہے جی تو ایچ the teacher and the students ایچ جب آپ کو ایچ کسی سبجک کے بعد نظر آئے پہلے نہ ہو دیکھو اگر ہوتا ہے each of the students ایچ student ایچ student اگر off آ گیا ہے ایچ of the students جب وہ سبجک سے پہلے آتا ہے سبجک کے ساتھ لگا آتا ہے اس سے پہلے تو تب تو ہم پریڈیکٹ سنگلر دیتے ہیں پریڈیکٹ میس ورپ سے لے کر اس کے پروناؤن وغیرہ سنگلر کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ سبجک کے بعد آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گریمیٹیکلی کہ وہ پریڈیکیٹیوی یوز ہوتا ہے پریڈیکیٹیویی کا مطلب پریڈیکیٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو بچہ پارٹی پھر وہ ریلیٹیو پروناؤن کا رول دیتا ہے ریلیٹیو پروناؤن کے رول کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کے مطابق ورپ لے گا ایچ سٹوڈنٹس کے ساتھ اٹیچ ہے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس تو ہیو لے گا بچے یہ ہمیں ہیو دینا پڑے گا چارلی کیوں گلت ہوا سر وہ سٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیچ تھا ایک تھا چلو سر آپ نے الفہ گلت کیا کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ اٹیچ تھا آپ نے ڈی گلت کیا ڈی کو ہم ڈیلٹا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ اٹیچ تھا تو آپ نے سی کیوں گلت کیا مطلب چارلی وہ تو سٹوڈنٹ کے ساتھ تھا تو سٹوڈنٹ ایچ ہیو ہی ٹھیک تھا لیکن بچے وہ صرف سٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں The teachers and the student The teachers and the student Each have he چاہیے یہ زیادہ ہوگے تو ہمیں have he لگانا پڑے گا ہر صورت ٹھیک ہو گیا students آپ لوگوں کو بات سمجھا رہی ہے option جو ہمارا correct ہوا that is basically beta yes امانک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں پورا نہم شاید نہیں لے پایا لیں جی پورا نام لے لیتا ہوں yes ہمنام آنت you are really right آگے بڑھتے ہیں جی ہمارا next rule number 8 آگیا اگر دو سبجیکٹس جوائن ہو رہے ہوں if the subjects are true in number and they are being joined by or either or neither nor not only but also ان دو سبجیکٹس سے ہمارا جو ہے وہ اگر verb جوائن ہو رہا ہو یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جی تو آپ ان دو سبجیکٹس ان ورڈ سے جوائن کریں گے تو verb کیسا ہوگا verb ہوگا جی rule دیکھتے ہیں verb will be according to the nearest subject یہ بہت ہی tricky rule ہے verb will be according to the nearest subject سے مراد کیا ہے کہ verb اس کے مطابق ہوگا جو subject کے قریب ترین ہے میں laser light select کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو through laser لے کر چل سکوں آپ کو وہ point جہاں میں دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کو یہ میرا red point laser نظر آ رہا ہے کہ فانی اور وانی verb اور میں جوڑا جی دیکھو اور نے دو سبجیکٹس جوڑے ہیں فانی اور وانی یہ دونوں میرے بھائی ہیں جی تو is to be blamed for the accident is تو وانی verb کے قریب ترین تھا ہم نے وانی کے مطابق لگایا دونوں کے مطابق نہیں لگایا میری بات سمجھا رہی ہے either i or he is wrong نہ am کہنا ہے نہ r کہنا ہے either or نے جوڑا کس کو جوڑا ہے either or نے i or he دو سبجیکٹس جوڑے i he تو we would put the verb according to the subject nearest to the verb جو verb subject verb کے قریب ترین ہے وہ he ہے تو he is wrong ٹھیک ہے next دیکھیں neither the teacher nor the students ہم نے سٹوڈنٹس کو دیکھنا ہے باب سراب verb کے قریب ترین تو سٹوڈنٹس ہے نا تو have left their camps neither the teacher nor the students have left their camps آج جرہ غور سے سننا ہے جی lecture کل آپ لوگوں کو میں ڈے ٹائم میں ایک ٹیسٹ کا لنک بھیجوں گا اور تمام سوڈنٹس اس ٹیسٹ کے لنک کو جب کلک کریں گے تو ان کے سامنے ایک ٹیسٹ اوپن ہو جائے گا تو وہ ٹیسٹ کو وہاں سالو کریں گے اور دن سممٹ کریں گے تو دن آپ لوگوں کو انسر پتا لگ جائیں گے آپ نے کیا کلک کیا کیا آنسر آنا تھا اور میں اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کر آپ لوگوں کو سنڈ کر دوں گا کہ آپ کے ٹیسٹ میں آپشن سی کیوں ٹھیک تھا بی کیوں ٹھیک تھا ڈی کیوں ٹھیک تھا اس کی میں ایک ویڈیو جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے ان ٹیسٹ کے ایک ٹیسٹنگ شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اب گریمر جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ہمارا کالسہ ملے ٹیسٹ نمبر ون ہونے جا رہا ہے جی جو کہ میں سینڈ کروں گا آپ لوگوں کو اور اس کا سلوشن بھی ایڈ دا اینڈ ویڈیو کی صورت میں پورا اور آپ کو خود بھی سلوشن وہاں بھی جو ہے وہ پہن جائے گا تو آپ کو ٹیسٹ کا لینگ گروپ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو آگے بڑھتے ہیں جی نیدر دا نیکس آ جاتے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ آگی ساروں کی اگلا جو رول ہے وہ اسی سے افیلیٹیڈ ہے اسی سے ہی افیلیٹیڈ ہے نیکس سلائیڈ کی طرف ہم آتے ہیں جی یہ بتائیں کیا نہ ہے نوٹ آنلی دا انسٹرکٹر باٹ آلسو ہی سٹوڈینٹس تو دیکھو ورک کے قریب ترین سٹوڈینٹس ہے تو ظاہر ہے ہمارا ہیز نہیں آنا ہمارا یہاں ہیوان ہے تو یس ہیوان ہے جی ایسن پہلے دن سے کلاسز لے رہے ہیں ریگلر سٹوڈینٹ ہیں لیکن کئی پر لوگ ہو ہیں جو ہمارے پاس اصل میں کئی پر فیشنلز ہیں جو اپنی جوبز کے ساتھ سلسلسلیٹیڈ ہیں تو وہ کئی پر لیکچر نہیں لے پاتے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو ریکارڈیڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی آپ دیکھیں اپنی ٹیسٹنگ دیں اس ٹیسٹنگ سے آپ کے کونسپٹ امپروو ہوں گے کہ آپ کو ویڈیوز اس ٹیسٹ کے ڈسکیشن کی ملتی رہیں گی اور میری ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ آشورہ کے بعد دو تین دن فری سٹریم چلائیں گے ہماری ریجسٹریشن کیونکہ پوری ہونے والی ہے جو ہماری ریکوائیڈ کینڈیڈیڈ سے اور دن ہم اپنی یہ فری سٹریم جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں درمیان میں کہیں کہ لیکچر ضرور دیتے رہیں گے اکی تو ہیو آنا تھا در وز ریلی گوڈ نیکس آتے ہیں جی تو نائن رول نائن پہ آ رہے ہیں جی رول نائن کہہ رہا ہے کہ یہ جو برس دیئے ہوئے نا ویڈا لانگ ویڈا کمپنیڈ بائی اکثر کہتے ہیں کمپنیڈ بائی اکثر کہتے ہیں کمپنیڈ بائی ایس بیل ایس آلسو ان ایڈیشن تو نوٹ نوٹ بھی جوائن کرتا ہے جی بٹ سیو اچھا یہاں بٹ اور سیو کا میننگ سوائے کا ہے لیکن کا نہیں ہے یہاں سیو کا میننگ یاد رکھئے بچانے کا نہیں ہے جیسے کلمہ تیبہ کا جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے there is no god بٹ اللہ تو بٹ کا وہاں میننگ سوائے کا ہے لیکن کا نہیں ہے وہاں ایکسیپٹ اللہ بھی لکھ سکتے ہیں yes پچھے یہ سارے کے سارے if two subjects are connected by any of the following words verb will be according to the first subject دیکھو جو پچھلی سلائیڈ میں تھا اس میں جب جوائن کریں گے تو nearest to the verb مطلب جو verb کے قریب ترین ہے یہاں جو پہلا ہے غور کریں پہلا جو بلا I not he am guilty I not he ہم نے I کو دیکھا he کو دیکھا ہی نہیں I not he am دکھنے میں عجیب لگے گا that is what grammar is ہم اکسے سوچتے ہیں یہ تو ہمیں سننے کو اچھا نہیں لگا اگر آپ Urdu کی grammar اکسے پڑھی ہوگی تو you would be feeling what is that we were speaking totally wrong throughout the life and now the Urdu teacher Urdu grammarian is telling us that that is the wrong sentence and yes that is the case with English also کہ ہم spoken language میں بہت کچھ غلط بولتے رہتے ہیں and yes it happens کہ I not he am guilty Ali with his children lives here چو ہے وہ بلکل ڈھیک ہے دیکھو ہم with نہیں جوائن کیا نا جیسے یہاں ناود نے جوائن کیا تھا تو Ali with his children lives here Ali lives here Ali singular ہے تو میں آپ کی کنفیوز ریموو کرتا ہوں اصل میں جملہ ہے Ali lives here with his children with his children بعد والا شروع میں اٹھا کے بچہ کنفیوز کیا ہوتا ہے I am guilty not he اصل جملہ ہے I am guilty not he تو وہ جو I not he درمیان میں آ جاتا ہے وہ بچہ کنفیوز کرتا ہے guilty تو میں ہوں I am guilty not he تو وہ ساتھ ایکسٹرا فریس لگائی ہوئی ہے اس کے بعد آنا تھا لیکن درمیان میں لگا اس لئے not join کر رہا ہوں تو پہلے کو دیکھیں تو یہ سارے بڑے join کریں پہلے کو دیکھیں next آتے ہیں جی یہ fractions کا rule ہے fractions ہوتی ہیں جو کچھ نہ کچھ جو ہے مقدار کا part دیتی ہیں some half دیکھو مقدار کا part دے رہی ہے full most all 50% percentage کوئی بھی ہو سکتی ہے 70 30 2 thirds یہ میں نے بیسی لکھا 2 thirds 3 thirds بھی ہو سکتا ہے 1 third بھی ہو سکتا ہے 1 fourth بھی ہو سکتا ہے اچھا اکثر کہتے ہیں 2 thirds 2 thirds ہم اکثر غلط بولتے 2 thirds یہ بڑی بار correction میں آتا رہتا ہے 2 thirds آنا ہے 2 thirds دیکھو 2 boy 2 boys 2 boys کہیں گے 3 books 3 books کہیں گے 2 thirds 2 2 2 2 thirds so simple is the case majority of ان کا rule کیا ہے نیچے لکھا ہویا جی کہ یہ fractions ہیں جی دیکھو ان کو fraction لکھا ہو ان کے بعد جو off آ رہا ہے اس کے پریپوزیشن کے بعد پریپوزیشن کا object ہوتا ہے جی پریپوزیشن میں جا کر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اگر پریپوزیشن کا object جو ہے جو ان fractions کے بعد off آ رہا ہے اگر وہ singular ہے تو verb singular اگر وہ plural ہے مطلب جمع ہے تو verb plural example دیکھتے ہیں all of the area area کے مطابق فیصلہ کریں work covered so simple as the case 50% of the building was destroyed 50% of buildings destroyed 50% of the buildings were destroyed 50% buildings destroyed تھی میرے سامنے دو کیمرہ لگیں کبھی اس میں دیکھتا ہوں کبھی اس میں دیکھتا ہوں تو ایک facebook live کے لیے اور ایک zoom کے لیے تو that is why most بائند کر کے دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہی آتے جی most of the milk dash gone bad most of the milk yes answer has gone bad ھیک جی اور six gallons of the milk are still in the refrigerator اب کہیں کہ سب six gallons of the milk کو آر کیوں کی ہے یہ آرہا بھی six gallons تو fraction نہیں ہے نا دیکھیں یاد رکھے گا confuse نہیں ہو چیزوں میں ساف رہنا ہے most ایک fraction جو پیشل table میں تھی most all some 50 percent بغیرہ fraction تھی 60 fraction نہیں تھا 20 90 میں آپ کو 60 glasses of water is on the table are on the table 60 glasses of water are on the table 60 gallons of milk 60 gallons of milk 60 glasses of milk are on the table 60 gallons of milk are still in the refrigerator alpha cracked ہے پہلی blank میں has آنا دوسری blank میں is نہیں آنا اور یاد رکھے کہ جو میں نے rule کر رہا ہے وہ fraction نہیں ہاں most fraction ہے تو most of the milk milk کو دے کر فیصلہ کیا کے has کیونکہ preposition کے بعد singular 10 miles is دیکھیں آپ کو لکھا نظر آ رہا 10 miles is 12 hours is 10 miles میں r بھی لکھ دیا یہ میں نے کیا کیا 10 miles is is r بھی لکھ دیا sentence decide کرے کہ 10 miles is کرنے بھار کرنے ہم نے predicate پڑھا نہیں verbs لے کر full stop کا حصہ predicate کہلاتا 10 miles is a long distance اب کیا بنا یہ جملہ examiners کا پسند دیدہ ہے بہت پسند دیدہ ہے کرنیکشن کا جملہ بہت دیتی ہیں یہ unit quantities والا جو رول ہے وہ بہت دیتی کہ 10 miles ایک distance بن گیا ایک لمبا فاصل ہے اب 10 miles ایک single distance بن گیا تو یہ ہی تو رول ہے بچہ پاٹی میں جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ plural quantity اور amount is treated as a singular entity کہ اگر ایک plural quantity ہے مطلب 10 miles plural ہے جمعہ plural means جمعہ اس کو single بن جمعہ میں آ long distance ایک long فاصلہ ایک فاصلہ بن گیا ایک میرمین بن گیا تو ایک singular verb but if it is not treated as singular entity it remains plural entity means thing اگر اس کو ایک singular entity میں convert کروں گا تو singular نہیں کروں گا تو آخری جمعہ 10 miles are difficult to cover بھئی اب 10 miles کو singular entity بنایا جو میں نہیں بنایا 12 hours is a very long period 10 hours کو ہم نے ایک رمبہ درانیا بنا دیا singular کر دیا میں 12 hours کے ساتھ plural لگا کے دکھاتا ہوں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے آپ نے message کے ثرو یا مجھے chat کے ریپلائی کرنا ہے میں آپ لوگوں کو has past کے have past جی لہو جی have آگیا حسن کی طرف سے جواب that's really good محمد احمد امین بھی کہہ رہے have that's really good yes it is the case it is heavily raining outside جی yes بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میری ٹیم نے رزوان نے مجھے ابھی message کیا ہے بہت بارش ہو رہی ہے ہمارے علاقہ میں بہت بارش ہو رہی ہے کراچھ کے ایری میں بہت رین ہے جی اس وقت اور کچھ دینوں سے موسم فل رینی چال رہا جی چلے خیر اللہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے بارش رحمت کی رکھے جی تو 12 words have passed جلدی جلدی آگے بڑھتے آج ہمیں لیکچر پورا کرنا ہے تو 4 years ہمیں remind دینا پڑے گا کیوں remind دیا a long time a ایک لمبا دورانیا a a اب 4 years ایک بن گیا ہے لیکن اگر میں اس کو a long time نہ بنا تا 4 years dash passed 4 years have passed دیکھیں ایک سنگلر entity کے طور پر use کر لیا جائے تو ہوگا وہ plural لیکن verb singular لے رہا ہوگا next آتے جی i think کوئی بچہ بات کر رہا اس کا mic off ہے محمد فیصل بات کرنا چاہ رہے کہیں ایسا دنیا سیٹنگ میں کوئی شو ہو ایک منہ جی اپنی سال لاتا کہ میری مائک کی سیٹنگ جو ہیں ییس میری مائک کی سیٹنگ جو وہ سپیکر کی سیٹنگ سوری سے دوسری تھی میں سپیکر اپنا آن کر دیا دوسری سیٹنگ پر لے گیا مائک میرا ٹھیک تھا سپیکر میرا جو تھا وہ usb پہ convert ہوا تھا جی کوئی ارزبان سے بات کر رہے تھے کچھ کہنا چاہ رہی چلے خیر آگے بڑھتے جلدی سے اچھا اس کا انتر مجھے آپ کے آواز نہیں آرہی تھی اس کی ریزن کی میری سیٹنگ 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 چینج فور ویکس is the amount of time ہمیں آنا ہے تو اس والا ہم نے لینا ہے alpha یا beta چار لیے تو delta تو غلط ہے کہ be the time are the amount of time concrete takes to reach its full strength اچھا آپ گوھر کریں تو ہمارا جو correct ہے وہ basically alpha ہے beta میں four week لکھا ہے four weeks ہوتا next move کرتے جی یہ infinitives کا rule ہے جی بڑا سادھا سا rule ہے نیچے لکھا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے کہ infinitive اگر آئے infinitive بہتا ہے two plus verb کی first form جیسے to work to sleep to walk to singular predicate آتا ہے predicate میں نے نہیں کرنا required ستب کریں جب verb singular ہمیں plural دینا پڑے گا plural predicate verb کے ساتھ ایسی لگ جائے تو وہ plural ہوتا ہے noun کے ساتھ مطلب جیسے book chair ہے ان کے ساتھ لگ جائے تو plural ہو جاتا ہے لیکن verb کے ساتھ ایسی لگ جائے تو singular ہوتا ہے verb کے ساتھ تو infinitive 1 ہے تو singular infinitive 2 ہے تو plural to work heart is لیکن to sleep and to play r دیکھو r ہو گیا next move کرتے ہیں یہی بہت اہم ہر وہ student جو چاہتا اس کے grammar سٹرونگ وہ کل پارسو سپیچ کا لیکچر ضرور لے میں آپ کو بیسک جگار دوں گا کریکشن کرنے کے بھی اور grammatical mistake جو ہوتی ہماری بہت زیادہ ان کو resolve کرنے کے کی آپ ساری جو لینگویج ہے اس کو ہم 8 blocks کسی ہیں ان کی کسی کسی ہیں وہ کل ساتھ ساتھ چلیں گے تو وہ کل کٹیگری سے ہمارا لیکچر کا پارٹ ہوں گے اور بہت ہماری لیکچر دوسرست تو standing in the water was a bad idea ایک جیرانٹ تھا swimming and playing drums دو جیرانٹ ہو گئے تو وہ plural آن آر ما یہ تو بہت سان تھا ایک انفیلیٹیو سنگلر ایک جہرنٹ سنگلر دو انفیلیٹیو پلورل دو جہرنٹ بھی پلورل یہ دونوں کا رول ہمیں سیم ہی مل گیا ٹھیک ہو گیا جی ہم آگے موب کرتے ہیں جی اپنا ہمارے پاس آگیا یہ ٹائٹلز کا رول ہے جی یہ ٹائٹلز آف بکس موویز نوولز پویمز تے کا سنگلر برب یہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں یہ سنگلر برب لیتے ہیں جی سارے ٹائٹلز جتنے بھی ٹائٹلز ہیں وہ بیشک شکل کے پلورل ہو وہ سنگلر دیکھو دہا برب سنگلر ہے برب سنگلر ہے برب پلورل لیکن آگے اس لگایا کیوں جو بلاب کہا رہا ہے آم مووی سٹارنگ ٹوم ہنگز ایک مووی ہے جس پر ٹوم ہنگز ہے مطلب اس کا مین کریکٹر ہے دہ پرائیڈنڈ پریجوڈیس دو قوالیٹیز تھی پرائیڈ فکر پریجوڈیس تاثب آیا یار نہیں آیا is you my favorite novel میرے novel کا نیم ہے جین آسٹن کا نوول ہے جی اس کی first line مجھے بہت پسند ہے کہ it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife بڑا پیارا نوول ہے جی جین آسٹن کا یہ two inches of ivory کہا گیا اس کو کہ یہ سمجھ لیں کہ ہاتھی دانتی ہیں جی قیمتی ترین دھات ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں اگر دوسرے لفظوں میں تو پرائیڈن پریجوڈیس نوول تو کہنا تو اس لگیں گے دیکھو ٹائمز ٹائم نہیں ٹائمز is a poem is a poem یہ انٹرکس لیبس میں بھی یہ poem ہے times is a poem لیکن اگر میں وہ poem کا نام نہیں ہے times are changing اور قاد بدر رہے ہیں زمانے بدر رہے ہیں تو are changing کیونکہ آپ کسی چیز کا ٹائٹل نہیں ہے لیکن ٹائٹل کے طور پر آتا تو singular رہنا تھا next آتی ہیں یہ بڑا مزے کا rule ہے کہ majority اور minority جو ہوتے ہیں یہ singular verb لیتی ہیں اچھا majority of کا rule پیچھے پڑھ رہا ہے وہ minority of کے ساتھ بھی چلے گا کہ majority of minority of کے بعد اگر وہ fraction میں یاد ہے fraction والے rule میں دیکھا تھا کہ singular noun subject ہوگا تو singular ploul ہوگا تو ploul majority of the building was damaged لیکن majority of the buildings were damaged لیکن majority minority کے بعد off نہ یا کہلے majority minority آئیں تو singular verb بھی آتا ہے پھر ہر صور singular جملہ دیکھیں majority in the college has passed اور آپ کو دیکھو یہ نظر آگیا لیکن اگر اسی majority اور minority وغیرہ کے ساتھ percentage آ جائے پھر دونوں ڈھیک ہیں singular plural دونوں ڈھیک ہیں جی اگر percentage آ جائے دونوں کریکٹ ہیں although plural کو prefer کر لیا جاتا ہے لیکن دونوں کریکٹ ہیں grammar کی بک میں 75% majority has بھی ڈھیک ہے 75% majority have بھی ڈھیک ہے بہت ہر کریکٹ جی چکر ہی کوئی نہیں دونوں جو ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے قبول ہے the number of students is increasing the number of singular verb لیتا ہے جی اور our number of plural verb verb means وہی predicate پورا verbs لے کر ایڈ تک تو گوھر کریں the number of students is increasing تعداد طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے our number of students are coming ایک بہت بڑے مقدار میں طلبہ تعداد میں طلبہ سوری آ رہے ہیں تو our number of plural the number of singular آزان ہو رہی ہے جی میرے پیچھے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں گ留ہ میرے quہ آزانfully آزان اس موسیقا 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 ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ رول آپ کو سمجھ آ گیا جی کہ مجوریٹی مینوریٹی سنگلر ورب اور دا نمبر آف سنگلر ورب اور آ نمبر آف پلورل ورب لے گیا اپنے ساتھ نیکس موو کرتے ہیں جلدی سے تو آ لارج نمبر آف بوٹرز آ لارج نمبر آف آ گیا جی بے شک لارج ہے جو بھی ہے تو ہمیں پلورل ورب دینا ہے تو ووٹ ظاہر ایسی اس کا ذافہ تو نہیں کریں گے یہ ذرا لیندھی جملہ ہے اس کو اس لیے میں جلدی سے سالب کر دیتا ہوں دیر آر آلویز آ گوڈلی نمبر آف تو دیر آر لگانا ہے دیر اس نہیں لگانا کیونکہ آ نمبر آف آ گیا آ گوڈلی نمبر آف آ گوڈلی نمبر آف بھی ٹھیک ہے آ گوڈلی نمبر آف بھی ٹھیک ہے بیسے گوڈلی یوز نہیں ہوتا یہ نمبر آف وغیرہ کے ساتھ ہی آتا ہے آ گوڈلی نمبر آف ایک بہت زیادہ اچھی تدار خاصی تدار آدمی چونکہ آر نمبر آف آ گیا آر نمبر آف نے پلول لینا تھا آر لگایا ہیر دیر کا جو سبجیکٹ آف کے بعد ہوتا ہے اب فیصلہ کرتی ہیں کہ آگے ہوس آنا ہے ہوم آنا ہے ویچ آنا ہے تو دیکھو ہوس ہیڈز ہوس پوزیشن کے لیے آتا ہے جن کے سر تو آنا ہوس ہے بیٹا اور چارلی کو آپ رونگ کر دیں گے یاد اکھی کہ کریکشن کر رہے ہوں گے css کے پیپر میں کبھی ایک بار وہ جملہ وہاں بھی دے جاتے ہیں objective پیپر میں بھی چار option میں آپ کو جہاں گلتی نظر آ جملہ بہن چھوڑ دینا ہے کہ لو جی گلتی نظر آگے جملہ چھوڑ دے باقی پڑھو آپ alpha اور delta میں سے مقابلہ کرنا ہے تو delta میں دیکھو میں نے ایک highlight کیا ہوا ہے is perverting whose judgment is perverting judgment ہوتی ہے قوت ہے فیصلہ تو وہ غلط ہے whose judgment is perverting آنا ہے perverting کا مطلب جن کی judgment جو ہے وہ بھٹک چکی ہے قوت ہے فیصلہ perverting بھٹک رہی بھٹکا رہی ہے دیکھو i am teaching میں پڑھا رہا ہوں judgment is perverting judgment بھٹکا رہی judgment بھٹکاتی کیسے judgment تو آپ کے اندرے خود بھٹک جاتی ہے یا رہے راہے راست پر ہوتی ہے یا بھٹک چکی ہوتی ہے تو ہمیں passive voice دینا تھا تو passive voice بھی سیکھیں گے i think ہمارا lecture number 9-10-7 passive voice پہ ہی ہے پہلے 12 lectures میں ہمارا موجود ہے وہ active voice ہے sorry پیس پیس اس کے آگے چل کے آئیں گے پہلے پہلے active voice سالے تنسز کے لیے کریں گے کیونکہ correct use of verb بھی ہمیں آ جاتا ہے اور correct use of verb کے لیے ہمیں لازمی طور پر جو ہے وہ ایک تنسز کرنا بہت ضروری ہوں گے اور translation کے لیے تو کرنے ہی کرنے translation بہت ضروری element ہے جی اور language learners کے لیے بہت ضروری ہے یہاں language learners کے students registered ہے اور css pms for log کے لیے بھی بہت ضروری ہے alpha character تھا جی next آتے ہیں جی یہ بہت مزے کا rule ہے کہ آپ black اچھا کونسا character ہے یہ میں آپ سے ٹھیک کرواتا ہوں مجھے بتائیے کونسا character ہے آپ black and white horse have go on the race کیا black and white horse has go on the race بولیں جی کونسا character ہے جلدی سے چاپش لو جی مجھے reply آنا شروع ہو گئے کوئی بات بھی کرنا چاہا رہے ہیں ایک منہ میں آج کسی کو بھی بات نہیں ابھی کر پایا تو کہ بات کرنا چاہا رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو unmute کرنے کے لیے option دے رہا ہوں آپ کر سکتے ہیں کوئیش ہو گئی you may unmute yourself اچھا جی بچے کہہ رہے ہیں has has yes it's has جی really good معظمہ آپ کا بھی اچھا انصر تھا زبہر آپ کا بھی ہم نہ آپ کا بھی really good students احسن really good اچھا تو اب black and white horse ایک گھوڑا ہے جی وہی تھوڑا سا black اور تھوڑا سا white ہے کیونکہ آئے ایک مرتبہ آیا my friend and brother ایک ہی بند ہے وہی friend ہے وہی brother ہے has arrived rule کہہ جی میں rule آپ کو دکھاتا ہوں کہ the words a and the یہ تینوں article ہیں my your his are their its یہ possessive objectives ہیں یہ لکھے پروناؤنس کے ٹیبل میں جاتے ہیں جا کے ہم پڑھیں گے کہ بیشہ کیے پرسنل پروناؤنس کے ٹیبل میں لکھے جاتے ہیں but these are not pronouns these are adjectives یہ آگے چلکے سکنگ لیفر فیلال آپ ان لفظوں کو یاد کریں کہ یہ جو words ہیں آر ڈیٹرمینرز ان کو انگلیش میں ہم ڈیٹرمینرز کی کارڈگلی میں بھی ڈالتے ہیں سارے آرٹیکلز ڈیٹرمینرز ہی ہیں and the these determine the number of subject number تعداد if these are used one subject is singular if these are used twice subject is plural اگر ایک مرتبہ ہے آر ایک مرتبہ ہے ہرس ایک ہے اگر ہوتا ہے آر بلیک آر وائٹ ہرس تو ہرس دو جانے سے پھر آئی بانا تھا my friend and my brother بندے دو تھے friend اور ہے بھائی اور ہے لیکن my ایک مرتبہ ہے وہی دوست ہے میرا اور وہی میرا بھائی بھی ہے وہ دونوں ایک ہی ہے جی تو محمد فیصل آئی تھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں he is talking محمد فیصل مجھے نظر نہیں آ رہے but he is talking پر ہے چلے خیر آگے بڑھتے ہیں جی ہم میٹنگ میں آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ بتائیے کیا ٹھیک ہے a great thinker and philosopher was born کے ورب آرنیٹ سے آل کھڑ بولے بولے جلدی سے a great thinker and philosopher students آپ مائک آن کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو جو میرے پاس zoom میں ہیں ان کو option دیر دی ہوئی ہے کہ they are free لیکن میں ادھر سے آپ لوگوں کو پھر بھی دوبارہ سے option دے رہا ہوتا ہوں کہ you are free to talk لیکن آپ لوگوں کی آواز میرے تک نہیں آرہی ہے آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آری ہے سب کو مجھے ایک پر yes لکھے بھیجیے گا اوکے وہ option ہے مجھے لکھے بھیجے گا آپ لوگوں کو میری آواز آرہی ہے yes sir yes sir thank you اس کی ریزن میں تھوڑے سے مائک کی سیڈنگ چینجز بھارہ کی تھی تو آپ لوگوں سے confirmation اچھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو میں ایسے بولتا نہ رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ ایک پروفیسر کی میم بنی تھی کہ وہ بولتا رہا بولتا رہا پر اس کا یہ خیال بھول گیا کہ اس کا مائک جو تھا وہ آف تھا اور اس کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا چلے خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی اپنی چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں جلدی جلدی سے تو یہ ہمارا بیسیکلی جو آنا تھا that was alpha اور نیچے جو ہمارا option ہے that is also alpha a black and a white cow are grazing is grazing are grazing sorry کتنی کاؤ ہیں دو ہیں a black and a white are grazing اچھا is نہیں آسکتا دو آئے ڈیلٹا میں کیا گلتی تھی a black and white a ایک مرتبہ آئے تھا اس کے مطلب تو کاؤ ایک ہی تھی آر نہیں آنا کئی لوگ چارلی کو سوچیں گے یہ ٹھیک ہے سی والے کو کہ a black and a white cows سر دو ہوگی ہیں تو کاؤز کر دیں بیٹا جس لفظ کے ساتھ a آگیا نا اس کو پلورل نہیں کرنا کبھی a good boys نہیں کہنا a good boy ہی رہے گا a white cow ہی کہنا ہے a black and a چونکہ a لگا آگیا ساتھ a white cow کہنا ہے cows نہیں کہنا that is the Charlie غلط ہے ٹھیک ہے جی cow ہی کہنا پڑا next آتی the cashier and accountant آپ گوھر کریں ہمارا جو answer character that is is the aک مرتبہ آیا ہے تو وہی بندہ ہے مددہ کئی organizations ہوتی ہیں انہوں نے ایک ہی بندے سے زیادہ کام لے رہے ہوتی the cashier and accountant of our firm is really اگر دا دو مرتبہ آتا تو یہ دو مختلف ہوستی the cashier and the accountant ٹھیک ہے جی لیکن the cashier and accountant ایک ہی بندہ ہے تو is آنا تھا تو بیٹا میں گلتی تھی اس لئے بیٹا کو کر دیا یہ بڑا مزے کا رول ہے جی many a students رول پہلے آپ کو پڑھاؤ دوں پھر آتے ہیں جب many آتا ہے many a کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ٹھیک بھی آ گیا چلے many i یا end کے ساتھ singular subject لگانا ہے اور singular ہی predicate لگانا ہے predicate وہی verb سے لے کر انڈ کا singular آئے گا جی سارا کچھ many a student students نہیں alpha بھی رونگ ہو گیا بیٹا بھی رونگ ہو گیا delta ٹھیک تھا many students ہو سکتا ہے many students ہو جی کہا many a کے ساتھ student ہی کہنا ہے singular دینا ہے predicate بھی singular is working اب predicate singular کا مطلب ہے کہ اندر پرونانس بغیرہ بھی singular آئیں گے his future دیر نہیں آنا اس لئے میں کہتا ہوں یہ subject verb agreement نہیں subject predicate agreement ہے many a student is working for his future آپ کو یہ میری بات پڑھے پڑھی ہوگی many a کا مطلب کیا ہوتا ہے جی student پوچھ رہے each of many بہت سارے لوگوں میں سے ہر ایک many a کا مطلب ہے بہت سارے لوگوں میں سے ہر ایک تو many a student مطلب بہت سارے طلبہ میں سے each ہر ایک چونکہ میننگ ایک کا آیا ہے تو predicate singular ہی آنا ہے is working for his future اور آ کے ساتھ students کہہ نہیں سکتا ابھی میں نے بتایا تھا لفظ آ کے ساتھ کبھی بھی plural subject نہیں آسکتا اور many a student کا مطلب ہے بہت سارے طلبہ میں سے ہر ایک تو آنا بھی predicate بھی singular آنا تھا that is why Charlie ٹھیک ہے جی اور گوھر کریں گے میں نے نا FSC کی بک سے لیا ہے انٹر کی بک ہے پارٹ ٹو کی اس کا جو why boys fail in college لیسن ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی بک اس کے پہلے پیراگراف کا last sentence ہے پہلے پیراگراف کا تو ہمارا جو option correct ہونا ہے وہ جو ہونے وہ d ہونا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیوں many a boy many a گیا جی اس پہ لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں بوائی میں نے آپ بوائیز نہیں میں نے یہاں بوائی ٹھیک ہے جی میں نے یہ بائی فیکل بلٹی ہو داز گوڑ ورک ہو ڈونی ہو ڈاز ڈاز آنا ہے کیونکہ میں نہیں آیا آ چکا ہے میں نہیں آیا کے ساتھ ورپ سنگلر آنا ہے اور سنگلر ورپ کا مطلب ہے کہ ورپ کے ساتھ اسی اس کا ضافہ ہوگا تو ڈاز آنا ٹھیک ہو گیا جی ایٹین رول بکس میک اس سلیپی کے بکس جو ہے وہ میک اس سلیپی اس نور بیس ڈون ٹرث کی آر نور بیس ڈون ٹرث تو یاد رکھے گا یہ جو ہمارا آنسر آنا ہے بکس میک اس لیپی اس نور یاد رکھے گا اگر ایک پوری فری سبجیکٹ بکس یا کلاو سبجیکٹ بکس میک اس لیپی کلاو ہے اس ور بینا پری ایڈی شروع ہو رہا اس اور آر س پیچھے پورا سبجیکٹ ہے میں نے کہا پری ایڈی سبجیکٹ ہوگا وہ سبجیکٹ ہوگا تو اگر ایک کلاو سبجیکٹ ہو کلاو جس میں سبجیک ور کوسچن is always a fun is phrase بی گروپ ورڈ ہے کلاو بی گروپ ورڈ ہے فرق کیا ہے کلاو میں سبجیک ورب ہوتا ہے اور فریز میں سبجیک ورب نہیں ہوتا کومی یہ فرق ہے کلاو سبجیک ورکتی ہے فریز سبجیک آنسر میں سبجیک ورب کومی نہیں تھا جو جملہ سیدھے سیدھے آنسر جیرے ڈسی ہو گیا books میک کا سلیپ بک سبجیک میک آگے is سبجیک سبجیک بنی تب بھی سنگلر فریز سبجیک بنی سنگلر ہوتے دو نا گروپ ورڈ ہیں اچھا تو فریز اور کلاوز یوز ہے سبجیک ایک سنگلر ورب ٹھیک پریکٹس کرنے سارے جو ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ کے ساتھ پریکٹس کوسٹن کے چھوٹی سی ویڈیو بنا کر دس پندرہ منٹ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا یہ سارے آپ کے پریکٹس کوسٹن ہیں میں دوبارہ پریویس جاتا ہوں تو یہ سارے آپ کے پریکٹس کوسٹن ہیں سوڈنٹس آپ نے ان پریکٹس کوسٹن کو پریکٹس کرنا ہے مطلب میں ایک سارے کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو دھیروں پریکٹس کوسٹن ہے کہ اینی اینڈ ہر برادرز تو ظہر آر آرہا ہے آئیدر مائی مام اور مائی فادر ہیں تو دو لیکن آئیدر اور جب دو سبجیکس کو جوڑتا ہے تو جو ورب کے قریب تری ہمیں فادر کے مطابق از لگا گئے تو میں نے پہلے دو سالف کر دکھا دیئے باقی بچے آپ لوگوں نے خود سالف کرنے کوشش کرنی ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں پر چھوڑ دوں کہ ابھی ڈسکس کر دوں مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے میٹنگ اینڈ کریں یا آپ خود سالف کرنا چاہتے اور بعد میں آپ کو یہ دیکھیں بچوں پر چھوڑت چھوڑنی ہو چاہیے اگر میں بچے کہیں سیر ہمیں پریکٹس کم ملی نا ہمیں خود دماغ لڑانے دیں بچوں کیا آرہیں جی مجھے میس سکرین شیئر کر دیں ساری میں سکرین شوٹ لینا چاہتی ہوں بیٹا میں نے گروپ میں بھیج دیا ہے سکرین شوٹ لینا چاہتے ہوں سکرین شوٹ لے لیں ویسے بھی اس کی ویڈیو آ جانی ہے تو اس ویڈیو میں آپ سارے سکرین شوٹ پر مل جائیں گی وہ ہر لیکچر کے بعد میں رات شروع کرتا ہوں نہیں تو کوشش کرتا ہوں اگلی صبح 9 بجے تک میں لازمی طور پر آپ لوگ کو ویڈیو سینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو لازم لیر کا لیکچر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو سٹوڈنٹس مجھے ایک چیز بتائیے رابطہ کریں میں چلو آپ ریزوان صاحب کا contact number سارے دکھا دیتا ہوں آپ جلدی سے ان contact numbers پر رابطہ کر سکتے